بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے میرے لخت جگر تم اپنے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو اپنے دل سے پوچھ کر فیصلہ کرو اگر تمہارا مقصد طلب دنیا ہے تو تم اس دنیا کے بدترین انسان ہوگے یاد رکھو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور اپنے مقتول رفقہ کے لیے بھی سامان برباد بہم پہنچایا اور اگر تم یہ سمجھو کہ در حقیقت تم ہو تو حق پر ہی لیکن جب تمہارے ساتھی کمزور پڑ گئے تو تمہارا دل بھی بھج گیا تو یہ اور بھی غلط بات ہے یاد رکھو حریت پسندوں اور اہل دین کو یہ چیز زیب نہیں دیتی یہ عذر قابل قبول نہیں ہے بتاؤ تم کب تک اس دنیا میں زندہ رہو گے زلط کی زندگی سے موت پتر جہاں بہتر ہے یہ الفاظ اسلام کی ایک بہادر اور غیرتمند خاتون حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دشمن کے مقابلے میں روانہ کرتے ہوئے کہے یہ طویل قامت اور خبرو خاتون خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی تھی حجرت سے ستائیس سال قبل پیدا ہوئیں اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا ٹھاروہ نمبر تھا بڑی فراخ دل بلند حوصلہ فیاض دلہر جفاکش اور صابرہ خاتون تھیں انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مگہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو حجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے تو انہوں نے ان کے لئے زادے راہ اور ناشتہ تیار کر کے دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرت کے وقت اپنے تمام درہم و دینار ساتھ لے گئے تھے ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا اور وہ نابینہ تھے انہیں بیٹے کی حجرت کا علم ہوا تو بولے ابو بکر ہمیں مالی اور جانی دونوں قسم کی تکلیف میں مبتلا کر گیا اسما رضی اللہ عنہ نے دادا کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو درہم و دینار کے وزن کے برابر چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑوں کا دھیر لگایا ان پر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس دھیر پر لا کھڑا کیا بولی یہ دیکھئے تمام دولت یہیں پڑی ہے وہ تو کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے کچھ دنوں کے بعد مسلمان خواتین نے حجرت کی تو اسما رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ساتھ رخت سفر باندھا اور آزم مدینہ ہو گئیں مدینہ پہنچ کر قبا کے مقام پر قیام کیا جہاں ان کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا یہ حجرت کے بعد پہلی اولاد تھی جو ایک مہاجر خاندان کو اللہ نے عطا فرمائی بچے کو لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا گھٹی دی اور دعا فرمائی یہی وہ بچہ ہے جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام سے معروف ہے جو تاریخ اسلام کا ایک نام اور سپاہی گزرا ہے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے تذکرہ میں عبداللہ کا نام بھی بار بار آئے گا یہ ایک امیر گھر آنے کی بیٹی تھی اور زندگی کی اپتدائی منزلیں دولت اور سروت کے ماحول میں تیہ کی تھی لیکن شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو نہایت غریب اور نادار شخص تھے اور جن کا اساسا صرف ایک گھوڑے اور ایک اونٹ تک محدود تھا حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر آتے ہی اپنے آپ کو جفا کش اور مہنت و مشقت کا عادی بنا لیا تھا خود گھوڑے کو دانا دیتی پانی بھڑتی اور کونے سے ڈول کے ساتھ پانی نکال کر اسے پلاتی تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک خطہ زمین انعیت کیا تھا حضرت اسما رضی اللہ عنہ وہاں جا کر خجوروں کی گھٹلیاں چنتی اور سر پر اٹھا کر لاتی تھی ایک دن خجوریں سر پر اٹھائے آ رہی تھی کہ ادھر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار تھے آپ نے اونٹ کو بٹھایا اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ سے سوار ہونے کو کہا لیکن ان کو اس بات سے شرم آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیدل چلیں اور یہ اونٹ پر سوار ہوں اس لئے انکار کر دیا گھر آ کر یہ واقعہ اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو انہوں نے بطور مزاہ کہا واہ سر پر بوجھ لادنے سے تو شرم نہ آئی لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ پر سوار ہونے سے شرما گئیں کچھ عرصہ بعد کام کاج کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو ایک خادم دے دیا تھا اس سے ان کی یہ تکلیفیں رفع ہو گئی تھی دل کی فیاض تھی مگر مالی اعتبار سے غریب تھی اس لئے ناب طول کر خرچ کرتی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا اگر تم لوگوں کو ناب طول کر دوگی تو اللہ بھی تمہیں ناب طول کر دے گا اس کے بعد یہ عادت ترک کر دی اور پھر اللہ نے اتنا دیا کہ تمام مشکل ختم ہو گئیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں پایا ایک روایت کے مطابق حضرت اسما رضی اللہ عنہ شائرہ بھی تھی اکتیس ہجری میں جب ان کی عمر انٹھاون سال کی ہو گئی تھی اور عالم شباب سے نکل کر بڑھاپے کی دنیا میں داخل ہو گئی تھی جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا ان کے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنگ جمل سے واپس آ رہے تھے ایک شخص عمر بن جرموز نے ان کو بسرہ سے پانچ میل دور وادی سبا میں قتل کر دیا اس حادثے کا ان پر نہایت گہرہ اثر ہوا اور انجو علم میں ڈوب کر اپنے بہادور اور تیغزن شوہر کا مرسیہ کیا جس کے کچھ شیر یہ ہیں ابن جرموز نے لڑائی کے دن ایک شہ سوار اور عالی حمد انسان کو ایسی حالت میں دھوکا دیا جبکہ وہ نہتہ اور بے سرو سامان تھا اے عمر اگر تو اس کو خبردار کر دیتا تو یقیناً اس کو ایسا شخص پاتا کہ نہ اس کے دل میں کوئی خوف ہوتا اور نہ ہاتھ میں کوئی لرزا عبداللہ کے کان ماں کی گود ہی میں تلوار کی کاٹ اور تیزی سے آشنا ہو چکے تھے ان کی ماں اپنے بچے کو ان اشار سے لوری دیتی یہ چمکتی ہوئی تیز تلوار کی طرح سفید روح ہے جو حواری رسول یعنی اپنے باپ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے نانا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے اس کے بارے میں میرا یہ گمان ہے اور بسا اوقات گمان صحیح ہوتا ہے کہ بخدا یہ اہل فضل ہے اور توفیق و قوت کا حامل ہے عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کرنے اور خود کو اس کے دائرہ حکومت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مکہ مکرمہ کو مرکز بنا کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور کئی صوبوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا یزید کے بعد جب عبد الملک بن مروان تخت حکومت پر متمکن ہوا تو اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست دینے کی تھان لی اور ان سے مقابلے کے لیے حجاج بن یوسف کو روانہ کیا حجاج بن یوسف نہایت ظالم اور صفاق تھا وہ بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا اور ایک زلحجہ بہتر ہجری کو اس مقدش شہر کا محاصرہ کر لیا مکہ میں آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دئیے اور باہر سے ہر قسم کے سامان کی در آمد کے ذرائع منقطع ہو گئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکہ میں رہنے والے ان کے حامیوں کے لیے یہ نہایت نازک وقت تھا چھ مہینے تک دونوں جانب کی فوجیں برسر پیکار رہیں حجاج کا محاصرہ اتنا سخت تھا کہ مکہ مکرمہ میں کھانے پینے کی کوئی شہ باہر سے نہیں آسکتی تھی لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور اللہ سے لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ وہ اس حالت میں بھی بیت اللہ میں اس خوشیو و خضو سے نماز پڑھتے تھے کہ کبوتر اڑ کر آتے اور ان کے کندوں اور سر پر بیٹھ جاتے اس وقت وہ بہتر سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے لیکن دل جوان تھا اور ارادے مضبوط تھے اس سخت محاصروں کے زمانے میں وہ ایک دن حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی خیر و آفیت پوچھنے کے لئے آئے وہ کچھ بیمار تھیں ماں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا امی جان موت میں بڑا سکون ہے ماں نے جواب دیا شاید تم میرے مرنے کی خواہش رکھتے ہو کہ کمزور ماں کی خدمت سے نجات پا جاؤں لیکن بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تمہارا انجام دیکھ کر مرو اگر تم شہادت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ تو تمہارے کفن دفن کا انتظام اپنی نگرانی میں کرو اور اگر فتحیاب ہو جاؤ تو میرے دل کو سرور حاصل ہو اس کے دس دن بعد جب ان کے ساتھ گنتی کے چند آدمی رہ گئے تھے وہ آخری دفعہ حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا امی جان اب میرے ساتھ چند افراد رہ گئے ہیں اگر میں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دوں تو ممکن ہے مجھے اور میرے ساتھیوں کو امان حاصل ہو جائے بتائیے آپ کی کیا رائے ہے جواب دیا اے میرے بیٹے بہادروں کی طرح لڑ کر درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤ دشمن کے سامنے سر جھکا کر زلت کا مظاہرہ نہ کرو اگر تمہارا یہ سلسلہ دنیاوی عزت و مرتبہ کے حصول کے لیے تھا تو تم نہایت ناپسندیدہ شخص ہو اس صورت میں تم نے اپنا انجام بھی خراب کیا اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا بہادر لوگ جو حق و صداقت کو دنیا میں پھیلانے کی جد و جہت کرتے ہیں نہ وہ موت سے ڈرتے ہیں اور نہ دشمن کی شرائط پر اس کے سامنے جھکتے ہیں وہ عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور عزت کی موت مرتے ہیں بیٹے نے جواب دیا امی میں موت سے نہیں ڈرتا صرف یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کو خراب کریں گے یعنی میری ناک اور کان وغیرہ کاتیں گے اور مجھے سولی پر چڑھائیں گے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ بولیں جب بکری کو زبح کر دیا جائے تو پھر اس کی خال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اسے کیا تم اللہ پر توقع کر کے اپنا سلسلہ یہ جہاد جاری رکھو اللہ کی راہ میں اگر جسم کا قیمہ کر دیا جائے تو یہ گمراہ لوگوں کی غلامی میں رہنے سے بہت بہتر ہے موت سے ڈر کر غلامی کی زندگی کبھی اختیار نہیں کرنی چاہیے بیٹے نے ماں کی بہادرانہ اور حوصلہ مندانہ باتیں سن کر ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے میدان جنگ میں جا رہا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ میری موت پر شکر و صبر سے کام لیں گی میں نے کسی مسلمان پر کبھی ظلم نہیں کیا کبھی بد اہدی نہیں کی کبھی برائی پسند نہیں کیا کبھی امانت میں خیانت نہیں کی کبھی دنیا کے عارض فوائد کو آخرت کے دوامے فوائد پر ترجیح نہیں دی اس قسم کے چند باتیں کرنے کے بعد وہ دشمن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے حجاج بن یوسف نے ان کی شہادت پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور ان کی لاش کو حجون کے مقام پر سولی پر لٹکا دیا گیا تیسرے دن حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ ایک خادمہ کے سہارے مقام حجون پر آئیں حجاج اس وقت وہیں تھا بولی کیا اس سوار کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا حجاج نے جواب دیا وہ ملہد تھا اس کی یہی سزا تھی حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ ملہد نہیں تھا وہ نماز روزے کا پابند اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکام کو ماننے والا تھا حجاج نے کہا تم سٹھیا گئی ہو کئی روز بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان کو دمشق میں اطلاع ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش ان کی والدہ کو نہیں دی گئی تو اس نے نہایت سخت الفاظ میں حجاج کو خط لکھا اور لاش ان کی والدہ کو دینے کا حکم دیا لاش دی گئی تو انہیں غسل دیا گیا لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے پھر اسی حالت میں جنازہ پڑھ کر انہیں حجون کے مقام پر دفن کر دیا گیا حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ نہایت عالی حمد بلند حوصلہ اور جرت مند خاتون تھی حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ نے سو سال کے قریب عمر پائی ہے بہتر ہجری میں اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بعد فوت ہوئی موسیقی